اسلام علیکم آج ہم میکینو ریسپٹر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم ٹائپس آف سینس آرگنز انسیکس کو ڈسکس کر رہے تھے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میکینو ریسپٹرز اب میکینو ریسپٹرز کیا ہوتی ہیں ایکچولی ایسے ریسپٹر ہوتے ہیں جو ٹچ کے ساتھ سنسیشن میں ہوتے ہیں مطلب ٹچ کرنا یا پھر ایکسٹرنل انویرمنٹ کے ساتھ کوئی بھی ٹچ کی جب سنسیشن ہوگی اس کو ہم بولیں گے مطلب اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں میکینو ریسپٹرز کہتے ہیں اور جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولیں گے میکینو ریسپٹرز ریسپانڈ ٹو دا سینس آف ٹچ دیو ٹو کنٹیکٹ ویڈ ایکسٹرنل سالیڈ اوبجیک سالیڈ اوبجیک کے ساتھ ٹچ مطلب اس کے ساتھ ٹچ کی ریسپانس کو ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم بات کر لیں کرنٹ آف ایئر وارٹر انیون بیکاز آف انٹرنل باڈی پریشر ٹھیک ہے ان چیزوں کے ٹچ کے ساتھ جو سنسیشن ہوتی ہے یہ ریسپانس ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو کون کرتے ہیں میکینو ریسپٹرز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب پرینسیپل آف میکینو ریسپٹرز کیا ہوتے ہیں کہ ٹیکٹائل آرگنز یا ٹرائکوئیڈ آرگنز موجود ہوتا ہے کمپینی فارمز آرگنز موجود ہوتا ہیں یا کرڈونٹنل آرگنز موجود ہوتے ہیں پہلا کونسا ہے ٹیکٹائل یا ٹڑکائیڈ زنسیلا اب جو ہیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ساری جو مطلب یہی ٹیکٹائل آرگنز ہیں وہ دو طرح کے بنیه ہوتا ت مت買عیت ہیں ہے ترموجن سیلز اور ان کا کیا کام ہوتا ہے ساکٹ وہ بنانا ٹھیک ہے اور ترموجن سیلز ان کا کیا کام ہوتا ہے ہیئر بنانا ٹھیک ہے ہیئر پیدا کرنا پروڈیوز کرنا اب دی ڈینڈرائٹ آف نیوران is enclosed at the base of ہیئر بائی ایک کیوٹیکولر ٹیبیولر شیت کالڈ سکیلو پیل ٹھیک ہے اب یہ جو ڈینڈرائٹ ہوتے ہیں وہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک منٹ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک جو نہ کس سے بند ہوتے ایک ٹیبیولر شیت سے بند ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں آہ سکائلو پیل کیپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سکائلو پیل کیپ کہتے ہیں سوری آہ جو ہیئر ہیں وہ یہ ادھر ہے ٹھیک ہے کہ سکائلو پیل سے کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایک ٹیبیولر شیت ہوتا ہے اسے نیوران کیا ہوتے ہیں انکلوزڈ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے بیس پر ایک کیپ موجود ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سکائلو کیپ کہتے ہیں ٹھیک ہے it is in some cases provided with the distal اب یہ کہاں موجود ہوتا ہے انٹینہ میں موجود ہوتا ہے تارسی میں موجود ہوتا ہے تبیا میں موجود ہوتا ہے سرسائی میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کمپینی فارم آرگنز کمپینی فارم آرگنز جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ کس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہوتے ہیں یہاں یہ دوم شیپ کیوٹیکل ایریاز ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں کہ وہ منسلک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ کیا ہے کہ مختلف پارٹس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں کہ یہ سب آرگنز جڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے کارڈو ٹونل آرگنز سکارڈو ٹونل آرگنز اب ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو سنگل یونٹ یا پھر گروپ آف سیمیلر یونٹ پر مشتمل ہوتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں سکائلو پیڈیا کہتے ہیں کس پر مشتمل ہوتے ہیں سکائلو پیڈیا پر مشتمل ہوتے ہیں اب دے ارپریزنٹ این دے لیگز ایڈ دے فیمورل پہ ڈسٹل ٹیبیا پہ ٹیبیو ٹارسل پہ اور جنہا ابڈومن اور ونگ بیس پہ کیا ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں ایچ سکائلو پیڈیا کنسیسٹ آف تھری سیل تین سیل پر مشتمل ہوتے ہیں کون کون سے نیوران سیل سکائلو پیل سیل اور جنہا یہ کیاپ سیل یہ دیکھیں نیوران سیل کیاپ سیل اور کون سا تھا تھرڈ سکیلو پیل سیل یہ تھرڈ یہ ہے ٹھیک ہے اور سپیشلائزڈ کوڈو ٹرنل آرگنز کون کون سے ہوتے ہیں جن سٹرنز آرگن موجود ہوتے ہیں اور کون سے ایڈیٹری یا ٹیمپنل آرگن موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہ مطلب ایڈیٹری یہ ہیئرنگ میں انوالب ہوتے ہیں اور جن سٹرنز یہ بھی ہیئرنگ کے لیے مطلب آرگنز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے